بسم اللہ الرحمن الرحیم پشاب کا کنٹرول سے باہر ہو کے نکل جانا اور فوری طور پر نکل جانا جو ہی ابھی احساس پیدا ہوا ہے کہ پشاب آیا ہے اور پشاب کرنے سے پہلے واشروم پہنچنے سے پہلے راستے میں نکل جائے اس کو ہم ارج انکانٹیننس کہتے ہیں مشکل سا نام ہے اردو کے اندر بس اسے آپ یہ سمجھیں کہ پشاب پہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ لاؤس ہو گیا ویسا تو کنٹرول بھی ایک انگریزی کا لفظ ہے لیکن لوگ سمجھ جائیں گے ایک اس کی اور برائیٹی ہے جس کو ہم سٹریس انکانٹیننس کہتے ہیں جس میں اٹھتے بیٹھتے پشاب کے کچھ کترے نکل جاتے ہیں اس پہ میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا تاکہ لوگوں کو سیپریٹ انداز میں سمجھ آسکے کہ یہ دو مختلف بیماریاں ہیں سننے میں دونوں کے اندر پرابلم یہ ہے کہ پشاب نکل جاتا ہے لیکن علاج بالکل مختلف ہے ارج انکانٹیننس ارج ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہی احساس یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یورین آیا ہے اور ہمیں واشروم جا کے کر دینا چاہیے اور جو ہی ابھی احساس پیدا ہو اور واشروم نہیں پہنچے اور انکانٹیننس یعنی پشاب نکل جائے تو یہ ارج انکانٹیننس کہلائے گی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا مسانہ ہے اس کی دیوار تھوڑی سی ہائپر سینسٹی ہوئی ہوتی ہے وہ ضرورت سے جلدی کونٹریکٹ کر لیتی اور اکٹھی ہو کہ جو اس کے اندر یورین موجود ہوتا ہے وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتی اب اس کو چاہیے کہ وہ تب تک انتظار کرے جب تک مریض واشروم پہنچ نہیں جاتا اور وہ پرسکون نہیں ہو جاتا لیکن یہ چیز بعض کا سٹریس پریشانی سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسانے کی دیوار میں کوئی انفیکشن ہوتا یا یورین کا انفیکشن جسے سادہ زبان میں بھی کہتے ہیں لیکن بلیڈر کی دیوار کے اندر انفیکشن کا خاص نام ہے جسے سسٹائٹس کہتے ہیں یعنی مسانے کا انفیکشن اس کے اندر یہ پرابلم سب سے زیادہ ہوتا اس کے اندر مسانے کی دیوار سوجی ہوتی ہے اور پہلے تو انسان کو اور تب یورین آتا ہے جب اس کو پانچ سو ایمل اس کا یورین میں فرض کریں بھر جائے تو تب وہ کہتا ہے کہ واش روم جائیں مسانہ دماغ کو کہہ دیتا ہے لیکن اس چکر میں ہوتا یہ ہے کہ ابھی مسانہ شاید سو دو سو ایمل بھرہ ہوتا ہے اور وہ مریض کو کہتا ہے فور ہی طور پر جاؤ اور جاتے جاتے وہ سوجش والی جو دیوار ہے وہ اچانک ہی کانٹریکٹ کرتی ہے اور یورین کپڑوں میں نکل جاتا اب اس کے اندر یہ ایک وجہ ہے اس کی اور بہت ساری وجہ ہوتی ہیں جس کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یورین جلدی کرنے کی عادت ہوتی ابھی ان کو پہلے دفعہ احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں واش روم کی طرف اس کی وجہ سے ان کے مسانے کو عادت ہوتی ہے کہ وہ دو سو یا تین سو ایمل سے زیادہ یورین ریٹین نہیں کر پاتا ان لوگوں کو جب انفیکشن ہوتا ہے تو یہ ارج انکانٹیننس کی طرف زیادہ جلدی چلے جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم عام زندگی میں ہیں اور ہمیں کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے میں پھر دورا دوں اگر میڈیکل ریزن ہو تو بعض کت ہم کہتے ہیں پہلا حساس ہو تو واش روم چلے جائیں تو اس صورت کے اندر ابھی بلکل معمولی سا حساس ہویا تو واش روم بھاگنے کی عادت اگر آپ کو ہے تو اسے آہستہ آہستہ ختم کریں اس سے پھر مسانہ تھوڑا سا زیادہ کپیسٹی والا اور تھوڑا سا اس کی دیوار طاقتور ہو جاتی ورنہ اوور ایکٹیو بلیڈر جو انسا ہے تھوڑے سے بھی پشاپ کے انفیکشن کے ساتھ اس قسم کی انکانٹیننس یا پشاپ کے بہاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر مسانے کی دیوار کا نہیں لیکن نیچے پروسٹیٹ کا بھی انفیکشن ہے تو اس میں بھی بازکات ایسا ہو جاتا گردے کا اوپر انفیکشن اور پائلن افریٹر اس کے ساتھ نیچے انوالو ہو جائے تو بھی ایسا ہوتا اور کوئی پتری اگر مسانے کی دیوار کے اندر پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو الجن کا شکار کر رہی ہے تو ایریٹیٹ ہو کے آپ اس طرح سمجھیں کہ مسانے کی دیوار کو گدگدی ہوتی ہے اور وہ بھی جہا ہی یہ بہت پریشان پن ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو لوگ دینی لحاظ سے کچھ وضو کرنا چاہتے ہیں کوئی مسجد جانا چاہتا ہے کوئی مندر جانا چاہتا ہے تو وہ سارے معاملے جو ان سے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ قابل علاج مرض ہے عمومی طور پر بازکات بڑا ڈھیٹ ہو جاتا ہے مجھے یہ بتانا ضروری ہے لیکن اکثر اس معاملے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر مسانے کی دیوار کو پرسکون کرنے کی دوائی دی جائے اور وجہ کو سمجھ لیا جائے کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے ان دوائیوں کو ہٹانا ہوتا ہے کیونکہ اگر مرض اسی دوائی کی وجہ سے ہے تو سب سے آسان علاج یہ ہے کہ وہ دوائی ہٹانا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی کچھ سوالوں کا جواب ملا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے وہ دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ